مہترم پاناما میرا ساتھی سفدر اس شخص کو دیکھ چکا ہے جو مقتول لڑکے کے ساتھ آخری روز دیکھا گیا تھا اور وہ اسے پہچان سکتا ہے پاناما کی گہری سلیٹی آنکھوں میں امید کی کرنے نمودار ہو گئیں اس نے میری درخواست پر وہیں بیٹھے بیٹھے ایک حکم ناما لکھ دیا اس حکم ناما کے روز سے وادی کے قائم مقام سردار خاران کو پابند کیا گیا کہ وہ ان تمام افراد کو ایک جگہ جمع کرنے کا انتظام کرے جن کے بارے میں میں کہوں میں نے پاناما سے کہا میرا ساتھی ابھی تک محترم خاران کی تحویل میں ہے اس سے آزاد کرنے کے حکم بھی جاری کیا جائے میں جاتروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا بہرحال میں تمہارے ساتھی کے لیے خصوصی ہدایت جاری کر دیتا ہوں مجھے یقین خارانوں سے نظر انداز نہیں کرے گا پاناما کے حکم ناما لے کر میں تیخانے سے باہر آ گیا سفدر کو آزاد کرانے میں مجھے تقریباً دو گھنٹے لگ گئے اس کے بعد ہم وادی کے قائم مقام سربراہ ہاتھی نمہ خاران کے پاس پہنچے اسی روز سے پہر کے بقت وہ شناخت پریڈ منقد کرانے میں کامیاب ہو گئے جس کے لیے ساری بھاگ دوڑ کی گئی تھی شناخت پریڈ میں قریباً ساٹھ افراد شامل کیے گئے تھے ان میں قابے، صدرت اور کوکی دادا کے تعلق دار تھے اس کے علاوہ بھی وادی کے چند جرائم پیشہ افراد شامل تھے ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شناخت کون کرے گا سفدر کا نام میں نے جان بوچھ کر راز میں رکھا ہوا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ سفدر کو کوئی نقصان پہنچ جائے مجرم جو کوئی بھی تھا وہ ہمارے درمیان ہی موجود تھا وہ سفدر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا تمام افراد کو تین قطاروں میں کھڑا کیا گیا این موقع پر میں نے سفدر کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر ایک قطار کے سامنے آ گیا اس نے بڑے اتمنان سے ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھا پھر دوسری قطار کی طرف گیا وہ کسی کسی شخص کے سامنے رک جاتا اس کے ہاتھ میں ایک ٹوپی تھی وہ ٹوپی اس شخص کے سر پر پہناتا مختلف زاویوں سے اسے دیکھتا اور پھر آگے بڑھ جاتا دوسری قطار کا معاینہ بھی مکمل ہو گیا اب ہماری ساری امیدیں آخری قطار سے تھیں سفدر نے ایک تارانہ نظر سے پوری قطار کا جائزہ لیا پھر ایک ایک چہرے کو دیکھتا آگے بڑھنے لگا میں بڑی بیچینی سے نتیجے کا انتظار کر رہا تھا معاینہ مکمل کرنے کے بعد سفدر چند ہمیں خاموش کھڑا رہا اور پھر اس نے میری طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا شناخت پریڈ ناکام ہو گئی تھی جس شخص کی ہمیں تلاش تھی وہ ان لوگوں میں نہیں تھا پاناما کا دوست فدرت برہم نظر آ رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس کے ملازمین اور قریبی ساتھیوں کو شناخت پریڈ میں شامل کر کے اس کی توہین کی گئی ہے وہ بار بار اپنی اور پاناما کی بے داق اور بے مثال دوستی کا حوالہ دے رہا تھا دوسری طرف کوکی دادا کا پارا بھی اروج پر تھا اس کا کہنا تھا کہ پاناما نے اس کے خلاف کھلی جنگ شروع کر دی ہے اور اس جنگ کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا سفدر نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا لیکن اس شناخت پریڈ میں ایک چھوٹا سا کام مجھے بھی کرنا تھا شناخت پریڈ میں شامل افراد کی تینوں قطار ایک جگہ موجود تھی میں نے ان افراد کے سامنے سے گزرنا شروع کیا میں ہر شخص کا لباس اوپر اٹھاتا اس کے سینے پیٹ اور گردن کا معاینہ کرتا اور آگے بڑھ جاتا مجھے ان خونی خراشوں کی تلاش تھی جو مقتول لڑکے نے ایک انمٹ ثبوت کی طرح اپنے قاتل کے جسم پر چھوڑی تھی اگر وہ خراشیں مل جاتی تو اس واردات کا ایک اہم ترین سراغ ہاتھ لگ جاتا تمام افراد کا معاینہ کرنے میں مجھے قریباً ایک گھنٹہ لگا جان چاول روپاش دیو تکی بھیٹ چڑھنے سے تو بج گیا تھا لیکن اسے آزادی نصیب نہیں ہوئی وہ بدستور کوکی دادا کا غلام تھا کوکی دادا نے اس پر بہت بھاری رقم خرچ کی تھی وہ یہ رقم وصول کیے بغیر اسے کسی اور کی تحویل میں نہیں دے سکتا تھا میں نہیں جاتا تھا کہ جان چاول کسی بھی صورت میں ہماری نظروں سے اوزل رہے اسی سلسلے میں سب در سے مشفرہ کرنے کے لیے میں جاترو کی طرف جا رہا تھا میں ایک تنگ سی گلی سے گزر رہا تھا جب ایک لڑکی پیچھے سے بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپڑ گئی میں نے دیکھا وہ فنگ تھی اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں خوشی کے آسو تھے وہ میری پرس سے چمٹے چمٹے بولی شاہ جہان صاحب آپ ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ من کر آئے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ دا کر سکوں آپ نے جان کو بچا کر جو حسان مجھ پر کیا ہے وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی میں نے اسے بہ مشکل خود سے جدہ کرتے ہوئے کہا بھلی مانس مجھے باس پر مت چڑھاؤ رحمت کا فرشتہ تو بہت دور کی بات ہے میں تو ٹھیک سے انسان بھی نہیں ہوں تم ابھی میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہو جو جانتی ہوں وہی بہت ہے انکل ہنری نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے آپ نے جان کو اس وقت بچایا جب وہ قرمان گاپا لٹایا جانے والا تھا آپ نہ ہوتے آپ نہ ہوتے تو میں اب تک جان چاول کے ساتھ مر چکی ہوتی اس کا گلہ رند گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ہم سریں عام کھڑے تھے میں نے اسے بہ مشکل چک کر آیا اور وہ آنسو پوچھتی ہوئی قریبی دروازے میں گھز گئی یہ ڈاکٹر ہنری کے مکان کا ہی دروازہ تھا میں دھیمے قدموں سے چلتا جاتروں کے وسیع و عریض آہاتے میں پہنچ گیا سفدر یہی مقیم تھا اب وادی کی شام ہو چکی تھی سورج دور نانگا پربت کے برف پور سلسلے کے پیچھے اوجل ہو رہا تھا ہڈیوں کا گودہ جمع دینے والی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی پہاڑی ڈھلانوں پر سے بھیڑ بکریوں کے ریور اتر رہے تھے ان ریوروں کی رکھ والی پہاڑی کتے کر رہے تھے کہیں کہیں کلھاڑا بردار چرواہے بھی نظر آ رہے تھے آہاتے میں ابھی چہل پہل تھی اس وادی کے بہت سے لوگ اب مجھے جاننے لگے تھے میری شیناخت کے دو حوالے تھے ایک تو گھوڑا گاڑی والا واقعہ جس میں میں نے ننی سانچا کی جان بچائی تھی اور دوسری وہ مہر شدہ پٹی جو میرے بازوں سے بندی رہتی تھی سفدر مجھے جاتروں کے اقبی آہاتے میں مل گیا یہ جان کر مجھے دھچکا لگا کہ اس کے پاؤں سے پھر سے آنی گولہ باندیا گیا ہے وہ ایک جگہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا یہ کیا ہے میں نے آنی گولے کی طرف اشارہ کیا جناب میری جگہ ذریگل ہوتا تو کہتا تو کہ ناواقف آداب غلامی ہیں ابھی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں چار اس پہلے والی دھینگا موشتی کی سزا دی گئی ہے یقیناً ایسا ہی ہے اور میرے خیال میں یہ سزا بھی کمی ہے شاید پاناما کا لحاظ کیا گیا ہے ورنہ جاتروں کے پجاری قصوروار لوگوں کی کھال تک اتار لیتے ہیں اور یہ بات میں محاورتا نہیں حقیقتا کہہ رہا ہوں وہ جو دو نقارے سامنے پڑے ہیں ان پر انسانی کھال منڈی ہوئی ہے میں غیر ارادی طور پر نقاروں کی طرف دیکھنے لگا کچھ دیر ہم اس انوکھے نقاروں کی باتیں کرتے رہے پھر گفتگو کا رخ جون چاول اور اس کے آقا کوکی دادا کی طرف مڑ گیا سفدر اس حوالے سے میرا ہم خیال تھا کہ جون چاول کب ہماری نظروں سے اوچھل نہیں رہنا چاہیے وہ ہمارا گوہر مقصود تھا وہ نوادرات اور ذرو جواہرات کے ایک عظیم و شان زخیرے کا رازدار تھا باتیں کرتے کرتے اچانک سفدر بری طرح چونکا اس کی نگاہ ایک سمت میں مرکوز تھی کوئی شخص بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا اور سفدر کی نگاہ اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھی ایک دم وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا ہجیانی کیفیت میں اس نے قدم اٹھانے کی کوشش کی لیکن زنجیر نے کھنک کر اسے احساس دلایا کہ وہ آزاد نہیں ہیں کیا بات ہے سفدر شاہ جان صاحب اس شخص کے پیچھے جائیں سفدر نے کامتے لہجے میں کہا میں نے اس کی انگلی کی طرف دیکھا جو بیرونی دروازے کی طرف اٹھی ہوئی تھی میں نے سفدر کی نگاہ کا تاقب کیا اب شام گہری ہو چکی تھی اندھیرہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا بیرونی دروازے کے قریب مجھے ایک ہیولا نظر آیا وہ درمیانی رفتار سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر نکل گیا سفدر نے مجھے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا شاہ جان صاحب یہی ہے وہ شخص میں سفدر کو چھوڑ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لکھا وہ شخص ایک درخ سے اپنا گھوڑا کھول رہا تھا کھوڑے کی لگام تھام کر وہ پیدہ لی ایک طرف چل پڑا پہلے تو میرے دل میں آئی کہ اسے بھاگ کر دووش لوں لیکن پھر سوچا کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جاتا کہاں ہے وہ سرطاپا گرم لباس میں لپٹاوا تھا سر بر بھی اونی ٹوپی تھی بھاری بھرکم کپڑوں کی وجہ سے اس کے ڈیل ڈول کا اندازہ لگانا مشکل تھا یہ اخبستہ ہوا میں سکڑے سمٹے راگیر اپنی اپنی منزلوں کی طرف گامزن تھے اونی ٹوپی والا اپنے حال میں مگن کھوڑے کی لگام تھامیں چلا جا رہا تھا جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا رخ سرنگ کی طرف ہے سرنگ کا دہانہ گہری تاریکی میں ڈوب چکا تھا پہرے دار اپنی اپنی جگہوں پر چوکس کھڑے تھے وہ شخص سرنگ میں داخل ہو گیا میں بھی اس کے پیچھے تھا وہ سرنگ کی اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں روشنی کرنے اور آگ جلانے کی اجازت تھی پانامہ کی رہائشگاہ تخت بھی اسی حصے میں واقع تھی سرنگ میں ایک مقررہ مقام پر اس شخص نے اپنا گھوڑا لکڑی کے ایک جنگلے کے ساتھ باندیا اور پیدل آگے بڑھنے لگا میں بڑی احتیاط سے اس کا تاقب جاری رکھے ہوئے تھا ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خدشہ جا گا کہ کہیں یہ شخص پانامہ کو نقصان پہنچانے تو نہیں جا رہا لیکن پھر فوراں مجھے یاد آیا کہ پانامہ تو جاتروں کے تیخانے میں مقیم ہے وہ شخص ان رہائشی کمروں کی طرف چلا گیا جو پانامہ کی رہائشگاہ کی پشت پر واقع تھے ان کمروں میں پانامہ کے قریبی ساتھی اور مشیر وغیرہ قیام کرتے تھے میں نے اپنی رفتار تیز کر دی میں چاہتا تھا کہ اس شخص کی صورت دیکھ لوں لیکن میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ ایک کمرے میں داخل ہو گیا میں اس کمرے کے سامنے پہنچا دروازہ بند تھا یہ سرنگ کا وہ علاقہ تھا جہاں روشنی اور آکی پابندیاں نہیں تھی یہاں پاس ہی بستی کا واحد جوہ خانہ موجود تھا اور وہ تماشاگاہیں بھی جہاں گانا بجانا ہوتا تھا اور ناٹک رچائے جاتے تھے اس وقت بھی ایک قریبی تماشاگاہ کی جانب سے میوزک کی آواز آ رہی تھی اس میوزک کے ساتھ کچھ لوگ بحشیانہ انداز میں ہو ہا کر رہے تھے یہاں کے دو مقصود ساز تمبل اور سرنہ تھے لیکن انہیں اتنے بیڈھنگے طریقے سے بجا جاتا تھا کہ ان کا سارا حسن غارت ہو جاتا تھا گونے میں گوشت کی خوشبوبی کبھی کبھی نتنوں سے ٹکرا جاتی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور اس شخص کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا جو کمرے میں گھس گیا تھا میں دو تین بار اس بند کمرے کے سامنے سے گزرا یہاں صرف ایک لارکھڑکی تھی جو اندر سے بند تھی کمرے میں چراغ یا لارٹین کی مدھم روشنی تھی کبھی کبھی کھٹ پٹ کی آواز بھی آ جاتی تھی یہ امکان بھی موجود تھا کہ جو شخص اندر گھسا ہے وہ اسی کمرے میں رہتا ہو اور اب صبح تک کہیں گھسا رہے میرے دل میں آئی کہ کیوں نہ اپنے مترجم صدر خان کی طرف جاؤں اور اس سے دریافت کروں کہ اس کمرے میں کون رہائش پذیر ہے لیکن اس میں یہ خطرہ موجود تھا کہ میری غر موجود کی میں وہ شخص یہاں سے نکل جائے گا اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا میرا انتظار طویل ہوتا چلا گیا کمرے میں بتی جل رہی تھی لیکن وہ شخص باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا دیرے دیرے قرب و جوار میں خاموشی چھانے لگی جس رہ داری میں میں کھڑا تھا وہ بھی بالکل سنسان ہو گئی تماشا کا کی طرف سے جو تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی وہ بھی مادوم ہو گئی کمال خانے کا رخ میری دوسری طرف تھا لہٰذا وہاں کی روشنی اس رہ داری تک نہیں پہنچ رہی تھی کچھ دیر بعد اس کمرے کی بتی بھی بجھ گئی جہاں میرا مطلوبہ شخص داخل ہوا تھا میں گھٹا ٹوپ تاریکی میں دبے پاؤں دروازے کی بلکل قریب پہنچ گیا دروازے کی نیچے ایک درست موجود تھی میں اندھے مو فرش پر لیٹ کیا اور اپنا کان اس درست کے بلکل قریب پہنچا دیا رات کے سناٹے میں مجھے کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں اُبھرتی محسوس ہوئیں یہ ایک مرد اور عورت کی آوازیں تھی دونوں بہت آہستہ بول رہے تھے لہٰذا آوازیں شنافت کرنا مشکل تھا عورت کی دبی دبی ہنسی اُبھری نہیں پلیز اب میں جاتی ہوں مگر تھوڑی دیر بعد ایک بھرائیوی آواز اُبھری چند لمحے بعد عورت پھر منہ آئی اس کے الفاظ واضح طور پر میری سمجھ نہیں آئے حیران کن طور پر یہ سرگوشیاں انگلیش میں ہو رہی تھی میں درست سے کان لگائے بے حص و حرکت لیٹا رہا اندر مرد اور عورت کی وہی صدیوں صدیوں پرانی مصروفیت جاری تھی مجھے اس مصروفیت سے کوئی غرض نہیں تھی اور ویسے بھی ایسی خوش فیلیاں اس نیم وحشی بستی میں انوکھی بات نہیں تھی مجھے صرف اس شخص سے غرض تھی جو اس کمرے میں داخل ہوا تھا اور جس کے بارے میں صفدر نے سنسنی خیز انکشاف کیا تھا کہ یہ شخص خانوں کا قاتل ہے ام میرے لی مزید انتظار ممکن نہیں تھا میں فرش سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک دم سے اندر ہلچل مجھ گئی لیکن کسی نے دستک کا جواب نہیں دیا میں نے ایک بار پھر دروازے پر تبازمائی کی اس مرتبہ چند لہمے کے وقفے کے بعد میں کچھ نہیں آیا یہ آواز کچھ جانی پہچانی سے محسوس ہوئی اسی ہسنا میں کمرے میں روشنی ہوئی اور دروازہ کھل گیا میں نے اپنے سامنے جس شخص کو دیکھا تو میں دنگ رہ گیا وہ میرا مترجن صدر خان تھا نوجوان خوبرو صدر خان جس کے بارے میں میرا تجزیہ تھا کہ وہ عورتوں کے لیے خاصی کشش رکھتا ہے صدر خان نے مجھے بہت حیرت سے دیکھا اس حیرت میں ہلکا سا خوف بھی شامل تھا آپ یہاں تمہارے علاوہ اور کون ہے یہاں پر میں نے اجنبی لہجے میں پوچھا میں اکیلا ہوں لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے دیکھا صدر خان نے پتلون پہن رکھی تھی لیکن بالائی جسم اریان تھا اور اس اریانی کو ڈھاپنے کے لیے اس نے کندوں پر ایک بڑا سا تولیہ ڈال لیا تھا میں نے صدر خان کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا کمرے میں مہک تھی میرا دھکا لگنے سے صدر خان لڑ کھڑا گیا اور اس نے ایک تپائی کا سہارا لیا سہارا لینے کی کوشش میں تولیہ اس کے کندوں سے ڈھلک گیا تھا اس کا بالوں بھر جسم لالٹین کے بلکو سامنے تھا اور صاف نظر آ رہا تھا ایک چیز دیکھ کر میں بری طرح چونکا صدر خان کے سینے پر دائیں طرف چار گہری خراشیں نظر آ رہی تھیں صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ خراشیں کسی کے ناخنوں سے آئیں ہیں اس کے علاوہ بھی صدر خان کی جسم پر چند چھوٹی بڑی خراشیں موجود تھیں میرا ذہن سنسنہ اٹھا میرے وہمگمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کمرے میں میری ملاقات صدر خان سے ہوگی اور میں اس کے جسم پر خانوں کے قتل کا ناقابل تردید ثبوت دیکھوں گا ایک دم صدر خان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں اس کے سینے کی خراشوں پر غور کر رہا ہوں اس نے جلدی سے وہ تولیہ اٹھا کر دوبارہ کندے پر درست کرنا چاہا لیکن اب دیر ہو چکی تھی میری بھرپور ٹانگ اس کے سینے پر پڑی اور وہ چھل کر کمرے کے وسط میں جا گیا میں نے اس پر سلانگ لگائی اور اسے دبوچ لیا اس کے جسم میں خاصی قوت تھی اس نے میرے نیچے سے نکلنے کی زبردست کوشش کی لیکن ناکام ہوا پھر میں نے محسوس کہ وہ اپنا ہاتھ لکڑی کے اس چوکے کے نیچے گھسانے کی کوشش کر رہا ہے جس پر اس کا بستر بچھاوا تھا اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اسے کھیج کر کھڑا کر دیا میں اسے مکہ رسید کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے پہل کر گیا اس کا گھٹنا میرے سینے سے زرہ نیچے لگا اور میں تکلیف کی شدت سے دہرا ہو گیا بڑی نازک چوٹ تھی بلکل یوں محسوس ہوا کہ سانس بند ہو گئی ہے کبھی کبھی ایک ٹھکانے کی چوٹھی بندے کو مٹی کا ڈھیر کر دیتی ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا میں تیورا کر گھٹنوں کے بل گرا میں سانس کھیجنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سانس پھے پڑوں میں داخل نہیں ہو رہا تھا مدے مقابل نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور وار کیا اور میری گردن پوری قوت کے ساتھ اپنے دونوں بازوںوں میں جکڑ لی اس کی رگوں میں ایک وحشی قبیلے کا وحشی خون دوڑ رہا تھا بے پناہ سخت گریفت تھی اس کی میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں اڑ گئیں اور مجھے محسوس ہوا کہ اب میں کبھی سانس نہیں لے سکوں گا ذہن میں ایک دم تاریکی سے جھانے لگی میں نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی اچانک میرا ہاتھ اس بالی پر پڑ گیا جو صدر خان نے مقامی دستور کے مطابق کان میں پہن رکھی تھی سونے اچاندی کی یہ موٹی بالی کان کے نشلے حصے کے بجائے این درمیان میں پھر روئی جاتی تھی جو ہی میری انگلیاں از بالی میں داخل ہوئیں میں نے بالی کو پورے زور سے کھینچا اور صدر خان کا کان چرتا چلا گیا شدہ دے کرب سے وہ کرہا اٹھا اس کی گرفت میری گردن پر خود بخود ڈھیلی پڑ گئی میں نے اس کے پیٹ میں ایک طاقتور گھونسا رسید کیا اور اپنی گردن چھوڑا لی گردن چھوٹتے ہی میرا سانس بہال ہو گیا تھا صدر خان کی بالی اب میرے ہاتھ میں تھی اور اس کے کان سے خون ٹپک رہا تھا کے رسید کیے ان محلک مکوں کی مہربانی سے وہ چاروں شانے چت زب فرش پر گر گیا میں نے چوکے کے نیچے گھسکا رائیفل نکال لی یہ خطرناک رائیفل ایکے چھپن تھی اور لوڈڈ تھی میں نے ایک سیفٹی لوگ ہٹا کر رائیفل کی سر نال صدر خان کی پیشانی پر رکھ دی وہ خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھتا چلا گیا یہ لڑکی کون تھی تمہارے ساتھ کون لڑکی صدر خان نے حیران نظر آنے کی کوشش کی میں نے اس کے چہرے پر ایک ٹھوکر لگائی وہ تیورا کر گرا کمرے میں ایک اور دروازہ بھی موجود تھا یہ دروازہ اتھ کھلا تھا لڑکی یا عورت اسی دروازہ سے نکل کر گئی تھی میں نے رائیفل صدر خان کی طرف سیدھی رکھی اور دروازے میں سے جھانکا یہاں ایک اور کمرہ نظر آ رہا تھا وہ بھی بالکل خالی تھا یقیناً لڑکی اس دوسرے کمرے کے بغلی دروازے سے نکل بھاگی تھی میں نے کمرے کے دونوں دروازے اندر سے بند کر لیے اور صدر خان کو حکم دیا کہ وہ اٹھ کر لکڑی کی چوکے پر بیٹھ جائے اس کے کان سے خون ٹپک ٹپک کر اس کے بالوں بھرے کندے اور بازو کو بھگو رہا تھا لمبے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے صدر خان تم خانوں کے قاتل ہو تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ اس قتل کا اطراف کر لو اور پھر یہ بھی بتا دو کہ تم محترم پانامہ کی جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہو تو تم کیسی باتیں کر رہے ہو مجھے لگتا کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا میں کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور محترم پانامہ کی جان کے دشمن میں کیوں بنوں گا وہ تو میرے آقا ہیں میرے ولی انعمت ہیں تم نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے شاید تم ان خراشوں کی وجہ سے شبے میں پڑ گئے ہو یہ خراشے تو اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا خاموش مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو خانوں کے قتل کا اطراف کر لو مجھ پر وہی وحشت سوار ہوتی جا رہی تھی جو مجھے شاہ جہان سے جہانی استاد بناتی تھی اور اپنی بے رہمی پر خود مجھے بھی افسوس ہونے لگتا تھا صدر خان اپنی بات پر اڑا رہا وہ اس تبدیلی سے بے خبر تھا جو میرے اندر اونما ہو رہی تھی میں رائفل سمیت اٹھ کر اس کے اقبے گیا اور پھر ایک دم اس پر جھپڑ پڑا میں نے اس کی گردن اپنے بازو کے مخصوص داؤں میں جھکڑ دی تھی وہ سکتے کسی کیفیت میں کھڑا رہا میں نے اس کی گردن پر دباؤ ڈالا تو اس کے حلق سے خرر خرر کی کربناک آواز نکل گئی اس نے چلانے کے لیے مو کھولا لیکن آواز ندارت تھی میں نے دیکھا اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی ہیں اور پیشانی کی نصف ہٹ پڑنے کے قریب تھی بتاؤ تم نے لڑکے کو قتل کیا ہے یا نہیں اس نے ایک بار پھر چیخنا چاہا لیکن اس کی سانس سینے میں گم ہو چکی تھی اور ہونٹ نیلے پڑھتے جا رہے تھے اگلے دس بارہ سیکنڈ صدر خان کے زندگی کے کربترین لمحات تھے بتاؤ تم نے لڑکے خانوں کو قتل کیا ہے یا نہیں میں نے اپنا سوال دہرایا صدر خان کے نیلے ہوتوں کے درمیان سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا اس نے بڑی سخت کوشش کر کے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا میں نے اس کی گردن پر گرفت ذرا سی نرم کی ایک فسی فسی چیخ نمہ آواز کے ساتھ ہوا اس کے پھیپڑوں میں داخل ہوئی میں نے ایک سیکنڈ کے بعد گرفت پھر سخت کر دی کیا اس لڑکے نے تمہارے کہنے پر گھوڑا گھوڑی خراب کی تھی صدر خان کے ہوت لرزے اور ایک بار پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تمہارے ساتھ کمرے میں موجود لڑکی کون تھی جواب دو کون تھی وہ میں نے اندازہ لگا ہے کہ اس سوال کا جواب صدر خان کے لیے خاصا مشکل ہے اس کی باہر کو ابلی ہوئی آنکھوں میں بے پناہ حراس نظر آنے لگا میں نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا جواب دو صدر خان کا مو پانی سے بچھڑی ہوئی مچھلی کے مو کی طرح کھلا تھا وہ ایک سانس کے لیے تڑپ رہا تھا زندگی بخش ہوا اور صدر خان کے پھیپڑوں کے درمیان میرا بازو حائل تھا میں اس کی مطلوبہ ہوا اس سے چھیننا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے سوال کا جواب مجھے درکار تھا موت کو اپنے روبرو دیکھ کر صدر خان نے لب ہلائے وہ بولنا چاہ رہا تھا میں نے گرف سرہ نرم کی صدر خان کے حلق سے ناقابل شناکت آواز برامد ہوئی وہ کسی کا نام لے رہا تھا میں نے غور کیا تو یہ نام میری سمجھ میں آ گیا اور اس کے ساتھ ہی میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا وہ کیرولین کا نام لے رہا تھا پانامہ کی چہیتی بیوی اس کی بچی کی ماں پانامہ کی زندگی کے بارے میں ہر آن فکر مند رہنے والی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا یقین نہیں آئے کہ اس کمرے میں جو نسوانی خوشبو ہے وہ کیرولین کی ہے اس بستر پر جسل وٹے ہیں وہ کیرولین کے جسم سے بنی ہیں میں نے صدر خان کی گردیں چھوڑ دی وہ لڑ کھڑا کر دھڑام سے بستر پر گرا اور بری طرح کھانسنے لگا وہ اپکائیاں لے رہا تھا اور اس کے حلق سے لیزدار مادہ برامد ہو رہا تھا میرا ایفل تھام کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا اس کی سانس ذرا بہالوی تو وہ ہچکیوں سے رونے لگا وہ خاصہ سخت جان شخص تھا اس کا یوں رونا عجیب لگ رہا تھا بہرال میں نے سے رونے دیا اس کے دل کا غبار ذرا ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا اس کی آنکھیں سوج گئی تھی اور کان سے خون رس رہا تھا وہ جانتا تھا میرے ہاتھ میں برسٹ مارنے والی رائفل ہے اور میری انگلی کے ایک اشارے پر اس کا جسم چھلنی ہو جائے گا مجھے کیرولین کا وہ انداز یاد آ رہا تھا جب اس نے صدر خان کو بطور مترجم میرے ساتھ لگایا تھا اس وقت میرے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیرولین اور صدر خان اس سازش کے بنیادی کردار ہیں صدر خان اب جبکہ تم نے تسلیم کری لیا ہے کہ کیرولین ایک بے وفا عورت ہے اور اس نے تمہارے ساتھ مل کر پاناما کو قتل کرنے کی سازش کی ہے کیا تم میرے چند سوالوں کے جواب دینا پسند کروگے وہ اپنی سرک گردن مسلتا رہا اور نمناک نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا اس کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب دے گا درحقیقت وہ ذہنی طور پر ہتیار پھینک چکا تھا اور جان چکا تھا کہ میرے شکنجے سے بچ کر وہ نہیں نکل سکے گا خانوں نے تمہارے اور کیرولین کے کہنے پر ہی گاڑی کے نٹ بولڈ ڈھیلے کیے تھے ہاں کتنی رقم بھی تھی تم نے اسے سو پال پال سے مراد ایک فیروزی پتھر تھا میرے اندازے کے مطابق ایک فیروزی پتھر کی قیمت قریباً پانچ روپے تھی کیرولین خود بھی خانوں سے ملی تھی ہاں ایک مرتبہ ملی تھی لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آرہی جس وقت خانوں نے وارداد کی اور گاڑی کو حادثہ پیش آیا کیرولین کی اکلوتی بچی سانچا بھی گاڑی میں موجود تھی کیرولین نے وارداد کے روز پاناما کے ساتھ بچی کو کیوں جانے دیا یہ کیرولین کی نہیں خانوں کی غلطی تھی کیا مطلب پروگرام کے مطابق خانوں کو ایک دن بعد کاروائی کرنا تھی مگر موقع اچھا دیکھ کر وہ کام پہلے ہی کر گزرا یہ ایک عجیب اتفاق ہوا تھا مقتول لڑکے خانوں سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ سے تفتیش کا رخ بالکل غلط سنت میں مڑ گیا تھا اپنے شہر کی دشمن کیرولین میرے آس پاس موجود رہی لیکن میں یہ سوچ کر اس پر شک نہیں کر سکا کہ وہ شہر کے ساتھ اپنی لادلی بچی کو موت کے موں میں کیسے دھکل سکتی ہے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مجرم اپنی غلطی کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں لیکن یہاں یہ ہوا کہ مجرموں کی غلطی کی وجہ سے ان کا سراغ لگنا مشکل ہو گیا تھا میں نے صدر خان سے پوچھا کیرولین نے اپنے شہر کے دوست فدرت کو فسانے کی سرطور کوشش کی ہے اس کا سبب کیا تھا اس بارے میں میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا میرا خیال ہے کہ وہ شروع سے ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے اس کے علاوہ اچانک صدر خان خاموش ہو گیا میں بھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا کسی نے مدھم انداز میں دستک دی تھی میں نے رائیفل صدر خان کی طرف سیدھی کر لی اور سرکوشی میں کہا پوچھو کہ کون ہے اور خبردار کوئی چالاکی مت دکھانا صدر خان نے خوشکونٹر پر زبان پھیری اور مقامی زبان میں پوچھا کہ کون ہے جواب میں کسی شخص نے پشتو آمیز اردو میں کہا یہ میں ہوں زمانی صدر خان کا زرد رنگ کچھ اور زرد پڑ گیا میں نے کہا صدر خان میں ساتھ والے کمرے میں ہوں یاد رکھو تمہاری ایک غلط حرکت تمہارے جسم میں دو درجن روشندان بنا دے گی چلو دروازہ کھولو صدر خان نے مرے مرے انداز میں میری طرف دیکھا اس کی تمام تنفن ختم ہو چکی تھی چلو دروازہ کھولو صدر خان اپنے زخمی کان کو مفلر سے ڈھاپ کر دروازے کی طرف بڑھا میں ساتھ والے تاریخ کمرے میں گھز گیا درمیانی دروازہ میں نے تھوڑا سا کھولا رہنے دیا تھا دروازہ کھولنے سے پہلے صدر خان نے بستر پر جھک کر کوئی چیز اٹھائی اور جیب میں ڈال لی یہ بالوں میں لگانے والا ایک لیپ تھا جو بھاگنے والی چھوڑ گئی تھی صدر خان نے تھکے ہارے انداز میں دروازے کی کنڈی گرائی جو ہی دروازہ کھولا ایک چمکیلی آنکھوں والا شخص تیزی سے اندر داخل ہوا اس کے سر کی زرٹ ٹوپی دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ جاتروں سے آیا ہے آنے والے کا چہرہ جوڑ سے تم تمہا رہا تھا اس کے چہرے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی ناک کٹی ہوئی تھی اور کٹی ہوئی ناک کے ودنوہ سراب کو چھپانے کے لیے اس نے چمڑے کی ایک پٹی چہرے پر باندھ رکھی تھی ایسے دو تین افراد میں نے پہلے بھی اس وادی میں دیکھے تھے یہاں ڈکیتی کی سزا ناک کاٹنا بھی تھی نکٹے شخص نے اندر آتے ہی کہا کام ہو گیا جی اب یہ گھنٹے میں آپ کو خبر مل جائے گی اس کے لہجے میں عجیب سی لردش تھی میرا دھیان فوراں پاناما کی طرف چلا گیا پاناما جاتروں میں تھا میرے دل نے پکار کر کہا کہ پاناما کی زندگی خطرے میں ہے میں نے دروازے کو ٹھوکا رسید کی اور رائفل سمیت کمرے میں گھوسایا مجھے دیکھ کر نکٹے شخص کا مو بھار کی طرح کھل گیا وہ کبھی حیرہ سے صدر خان کی طرف دیکھتا اور کبھی میری طرف صدر خان مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا حالت یہ تھی کہ کارٹو تجھے سم میں لہو نہیں میں نے رائفل کی نال نکٹے شخص کے سر سے لگائی اور پھنکارتے ویلیجے میں کہا تم نے کیا کیا ہے پاناما کے ساتھ کہا ہے پاناما پاناما میں کچھ نہیں جانتا تمہارا والد صاحب بھی بتائے گا میں نے کہا اور رائفل کا دستہ زور سے اس کی کنپٹی بھی رسید کیا وہ لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرایا اور بے حد دہشت زدہ نظر آنے لگا صدر خان پتھر کے بھوٹ کی طرح ساکت کھڑا تھا شاید وہ ابھی تک یہی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں کسی ہوئی ہے میں ان دونوں کو رائفل کے زور پر کمرے سے باہر لے آیا رات کے اس پہر سرنگ میں تاریکی اور خاموشی کا راش تھا شراب خانے کی طرف سے اُبھرنے والا شور بہت مدھم پڑ چکا تھا میں نے کمرہ شورنے سے پہلے ایک گرم چادر کی بکل مان لی تھی اور ایک کے چھپن رائفل اس چادر میں چھپ کر رہ گئی تھی سرنگ کے دہانے تک ہماری کسی سے مدھر نہیں ہوئی سرنگ سے بہا شدید سردی تھی پورٹلیوں والے پورسرار درخت تلے دو گھوڑا گاڑیاں کھڑی تھی ان میں سے ایک گھوڑا گاڑی وہی تھی جس پر نکٹہ شخص عبادتگاہ سے یہاں پہنچا تھا میں نے ان دونوں کو گھوڑا گاڑی پر سوار کر آیا اور خود بھی پشتی نشست پر رائفل تان کر بیٹھ گیا چلو جاترو چلو میں نے نکٹے کو حکم دیا میرے تیور اور میری رائفل دیکھنے کے بعد نکٹے شخص کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میرے حکم پر بے چونچرہ عمل کرتا گاڑی نے موڑ کارٹا اور جاترو کی طرف مڑنے لگی یہ وہی راستہ تھا جس پر دن کے وقت حجوم ہوتا تھا مگر اب کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا اکہ دکہ کلہاری بردار چوکیدار دیواروں سے لگے کھڑے تھے ہم تین چار منٹ میں جاترو تک پہنچ گئے مجھے یقین تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نکٹے شخص نے صدر خان کو جو اطلاع دی ہے وہ پاناما کے ہی بارے میں ہیں اور یہ بھی یقین تھا کہ پاناما جاترو میں ہی موجود ہوگا دو تین منٹ بعد میرے یہ دونوں اندازے بلکل درست ثابت ہو گئے جب میں دونوں افراد کو رائفل کے زور پر جاترو کے زمین دوز حصے میں لائیا تو یہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ایک بند دروازے کے پیچھے سے دھوئے کے مرغولے برامد ہو رہے تھے پوری بستی کی طرح جاتروں میں بھی مکمل تاری کی تھی اگر ایک بڑے روزن سے چاند کی روشنی تیخانے میں نہ پہنچ رہی ہوتی تو میں یہ دھوئے ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا یہ جان کر میرے بدن میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی کہ دھوئے اسی کمرے کے اندر سے برامد ہو رہا ہے جہاں میں نے چار روز پہلے پاناما کو دیکھا تھا سونگتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پختہ کوئلوں کا دھوئا تھا بند کمرے کے اندر پختہ کوئلوں کا دھوئا برامد ہونا خطرے کی علامت تھا میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر زور دار دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا یہی موقع تھا جب نکٹے شخص اور سیدر خان نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور ایک ساتھ اٹھ بھاگے میں نے رائفل سی دی کی اور دو فائر کیے ان میں سے ایک فائر سیدر خان کی ٹانگ میں لگا اور وہ لڑ کھڑاتا ہوا ایک دیوار سے جا ٹکرایا نکٹہ شخص بھاگنے میں کامیاب ہو گیا فائر ہوتے ہی جاترو ایک دم جاگ اٹھی تیخانے کی چھت پر سے بھاگتے قتموں کی آوازیں آنے لگی دروازے تیزی سے کھلنے اور بند ہونے لگے ہر طرف چیخو پکار ہونے لگی میں نے دروازے کو باہر کھینچا تو وہ آسانی سے کھل گیا درحقیقت اسے کنڈی لگائی ہی نہیں گئی تھی دروازہ کھلتے ہی گاڑے دھوئے کے مرغولے میرے چہرے سے ٹکرائے اور میں بری طرح کھانسنے لگا میں نے کھانستے کھانستے پاناما کو دو تین آوازیں دیں کوئی جواب نہ پا کر میں اندر بھوز گیا اور اندھوں کی طرح پاناما کو ٹٹولنے لگا جلدی میرے ہاتھ کسی کے جسم سے ٹکرائے لیکن یہ نرم و نازک جسم تھا یقیناً کسی خادمہ کا تھا وہ بے سود پڑی تھی میں اسے فرش پر گھسیٹتاوہ کمرے سے باہر لے آیا اب دھوان دھوان کمرے کے سامنے بہت سے افراد جمع ہو چکے تھے اور بھات بھات کی بولیا بول رہے تھے ان میں سے ایک نے مجھے جھنجوڑا اور پشتوں میں پوچھا کہ محترم پاناما کہاں ہیں میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور پھیپڑوں میں سانس بھر کر واپس کمرے میں بھوز گیا اس مرتبہ میرے مطلعشی ہاتھ پاناما کو دھونڈے میں کامیاب رہے وہ ابھی تک ریشمی گاؤن پہنے ہوئے تھا میں نے اسے گاؤن سے پکڑ کر کندھے پر لادا اور باہر لے آیا پاناما کو اسی روزن کے این سامنے لٹائے گیا جہاں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی میں یہ دیکھ کر چونکیا کہ کندھے پر سے پاناما کا ریشمی گاؤن جلاوا ہے اور گوشت بھی پگھل گیا ہے اس پگھلے ہوئے گوشت کی سڑان دھوے میں صاف طور پر محسوس کی جا سکتی تھی پاناما کا چہرہ کم روشنی کے باوجود صاف نظر آ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ حلدی کی طرح زرد ہے میں نے اس کے سینے سے کان لگا کر دھڑکن سننے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی سانس کی آمد اور رفتی محسوس نہیں ہو رہی تھی کمرے بند کمرے میں کوئی لوگ کی گہریلی گیس اسے شدید نقصان پہنچا چکی تھی اور یہی حال اس خادمہ کا تھا جسے میں نے کمرے سے نکالا تھا میں نے پشتو دان شخص سے کہا انہیں فوراں شفا خانے پہنچاؤ ورنہ یہ مر جائیں گے پشتو دان شخص نے میری یہ بات مقامی زبان میں منتقل کر کے حاضرین تک پہنچائی لوگوں میں ایک دم حلچل سی نظر آنے لگی اسی دوران میں کچھ افراد ایک اور بہوش خادمہ کو دھوان دھوان کمرے سے نکال لائے تینوں بہوش افراد کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا کر باہر کھڑی گھوڑا گاڑیوں تک پہنچائے گیا اور یہ گاڑیاں سرنگ کی طرف روانہ ہو گئیں میں واپس دہ خانے پہنچا مجھے اندیشہ تاکہ صدر خان بھاگنا جائے وہ اسی طرح زخمی حالت میں ستون کے پاس کھڑا تھا گولی اس کے کولے سے ذرا نیچے لگی تھی اور خون نے اس کی ساری پتلون بھگو رکھی تھی رائیفل میرے ہاتھ میں تھی لہٰذا سبھی کو معلوم ہو گیا تھا کہ فائر میں نے ہی کیے ہیں اور صدر خان میرے ہی ہاتھوں زخمی ہوا ہے لیکن کسی نے مجھ سے باس پرس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی میرے بازو پر مہر والی چرمی پٹی موجود تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ میری حیثیت پانامہ کے خاص کارندگی ہے ان واقعات کے بعد قریباً پوری بستی ہی جاگ اٹھی تھی سخت سردی میں لوگ یہاں وہاں ٹولیوں میں کھڑے تھے اور چیمگویاں کرتے نظر آ رہے تھے میں نے صدر خان کی مشکے کس کے اسے پانامہ کے خاص کارندوں کے حوالے کر دیا اور خود پانامہ کی حالت دریافت کرنے شفا خانے پہنچ گیا شفا خانہ سرنگ کے اندرونی حصے میں واقع تھا اور یہ وہی مقصود حصہ تھا جہاں روشنی کرنے اور آگ جلانے کی اجازت تھی شفا خانے سے باہر بھی بہت سے افراد جمع تھے لمبے بال غلیز شہرے اور کانوں میں بڑے بڑے بالے ان میں سے اکثر کے ہاتھوں میں کلھاریاں تھی وہ سب اپنے سردار کی زندگی کے بارے میں فکر مند نظر آتے تھے وہ بہت پریشان تھے ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سردار نے جو قبیلے کا محافظ بھی ہے خود ہی قانون کے خلاف ورزی کیوں کی اس نے جاتروں میں آگ کیوں لگائی وہ سازش کی موجود کی سے بے خبر تھے ان کا خیال تھا کہ پانامہ نے خود یا اس کے کسی کارندے نے سخت سردی میں کمرے کو گرم رکھنے کے لیے انگلیٹی دیکھ آئی تھی اور اس معاملے کو راز رکھنے کے لیے کمرہ چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمرے میں موجود افراد بے ہوش ہو گئے تھے میں ڈاکٹر ہینڈری سے ملنا چاہتا تھا وہ اس شفا خانے کا انچارج تھا میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ پانامہ کی زندگی بچانے کے لیے کیا کر رہا ہے لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی سرنگ کے ایک گوشے سے رونے دھونے کی آوازیں آئیں اور پتا چلا کہ پانامہ جانبر نہ ہو سکا یہ اندونا خبر سن کر میں اپنی جگہ سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا مجھے یقین نہیں آیا کہ چار روز پہلے جو شخص مجھ سے خوشکوار موڈ میں باتیں کر رہا تھا اور جس کے ہاتھ بڑی دلیری سے اپنی رائفل کو تھپک رہے تھے چپ چاپ موت کی وادی میں اتر چکا ہے آخر وہ موت اس تک پہنچی گئی تھی جو کئی ماہ سے دھیرے دھیرے اس کی طرف کھسک رہی تھی میرا سینہ غم سے لبرز ہو گیا کاش میں تھوڑی دیر پہلے اس تک پہنچ سکتا مقامی لوگ اپنے سردار کی موت پر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کچھ دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے اور کچھ سر کے بال نوچ رہے تھے ہر طرف ماتمی فضہ نظر آ رہی تھی اچانک کسی نے زور سے مجھے بازگوں میں بھیج لیا یہ پاناما کا جگری دوست صدرت تھا وہ بلک بلک کرو رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ حادثہ نہیں ہے یہ سازش ہے یہ سازش ہے میرے یار کو قتل کیا گیا ہے میں اسے بازگوں میں لے کر اس کی پوشت تھپکتا رہا جب اس کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو میں اسے حجوم کے اندر سے نکال کر سرنگ کے ایک نیم پاریک گوشے میں لے گیا تم ٹھیک کہتے ہو صدرت پاناما حادثے کا نہیں سازش کا شکار ہوا ہے وہ روتے ہوئے بولا اگر وہ سازش کا شکار ہوا ہے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ سازش مرش کی بیوی بھی شریک ہے تمہاری یہ بات بلکل درست ہے میں نے کہا میرے جواب نے صدرت کو بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا غالباً اسو امید نہیں تھی کہ میں اتنے یقین کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا پاناما کی قاتل کیرولین ہے اور اس کا ساتھی صدر خان ہے صدرت حکا بکا نظر آ رہا تھا ٹوٹی بھوٹی پشتوں میں وہ بولا تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے صدر خان تو ایسا نہیں لگتا تھا وہ اپنے جنب کا اقرار کر چکا ہے کیرولین کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں اب کہاں ہیں وہ صدرت نے کابتی ہوئی آواز میں پوچھا میں اسے باندھ کر محافظوں کے حوالے کر آیا ہوں اور وہ فہاشہ کیرولین وہ اپنی قیامگاہ پر ہوگی اچانک ایک شخص ہاپتہوہ موقع پر پہنچا اس نے مقامی زبان میں صدرت سے کچھ کہا صدرت کے چہرے پر بھی شدید حیجان نظر آنے لگا میرے پوچھنے پر صدرت نے بتایا بڑی گر بڑ ہو گئی ہے جاتروں میں محافظوں نے صدر خان کو مارا پیٹا ہے صدر خان نے ان کے سامنے بھی اقرار کر لیا ہے کہ وہ پاناما کے قتل کی سازش میں شریک ہے بڑے غصے میں گرولین کی قیامگاہ کی طرف گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسے نقصان پہنچائے کیا کرنا چاہیے میں نے پوچھا چلو آؤ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے صدرت نے کہا ہم دونوں دوڑتے ہوئے سرنگ کے اس رہائشی حصے کی طرف گئے جسے تخت کہا جاتا تھا گیس لیمز کی روشنی میں وہ کشادہ رہداری صاف نظر آ رہی تھی جو تخت کے بیرونی دروازے تک جاتی تھی یہاں لوگوں کا ازدہام نظر آ رہا تھا وہ سب مشتہل تھے اور اپنی زبان میں نارزنی بھی کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں کلھاریاں اور لاتھیاں وغیرہ بھی دکھائی دیتی تھی جلدی ہم پر یہ روح فرسن کشاف ہوا کہ ایک مشتہل گروہ تخت کا بیرونی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو چکا ہے اور کیرولین کو جان سے مار دینا چاہتا ہے ہم دونوں حجوم کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے تخت کے بیرونی دروازے تک جا پہنچے لکڑی کے مضبوط دروازے کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا ایندہلیس پر ایک شخص کی لاش نظر آئی اس کے سر پر کلھارے کا ایسا بھرپور وار کیا گیا تھا کہ سر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا معلوم ہوا کہ یہ شخص کیرولین کے دو ذاتی محافظوں میں سے ایک تھا اور اس نے حملہ وروں کو روکنے کی کوشش کی تھی محافظ کی لاش دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ کیرولین کی جان بھی شدید خطرے میں ہے کیا کرنا چاہیے میں نے صدرت سے پوچھا لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں انہیں روکنا ہوگا صدرت بولا مگر کیسے اس سے پہلے کہ صدرت کوئی جواب دیتا میں نے آٹھ دس افرات کی ایک ٹولی دیکھی وہ کسی چیز کو خسی اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف لا رہے تھے ساتھ ساتھ وہ تیر سے بھری آوازوں میں چیخ رہے تھے ان کی آوازیں سرنگ میں دور تک گونج رہی تھیں صدرت نے غور سے اس ٹولی کو دیکھا اور سرسراتی آواز میں بولا انہوں نے کیرولین کو قتل کر ڈالا ہے چند نمے بعد اس خبر کی تصدیق ہو گئی جس سیاہی مائل چیز کو زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا وہ کیرولین کی لاش تھی لاش روشنی میں پہنچی تو میں یہ دیکھ کر بھوچنکہ رہ گیا کہ کیرولین کے خبرو جسم پر کلہاری کے کموں بیش چار درجن زخم تھے اس کے پیٹ چھاتی اور گردن پر گہرے گھاؤ تھے اور ایک ٹانکہ جیسے قیوہ ہو چکا تھا کیرولین کی گردن میں سن کی رسی تھی یہ رسی بھی خون آلود تھی میں ان وحشیوں کے وحشیانہ رد عمل کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا وہ اپنے جذبات کا بے درے غظہر کرنے والے لوگ تھے جب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کیرولین ہی ان کے سردار کی قاتل ہے تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے زندہ برداشت نہیں کیا تھا میں حیرت میں گم کیرولین کی طرف دیکھ رہا تھا یہی عورت تھی جو ایک ڈر بھنٹا پہلے تک اپنے آشنا صدر خان کے ساتھ تنہائی میں موجود تھی اور رنگین لمحات گزار رہی تھی اب وہ اپنے دعوت انگیز جسم اپنی نیلگوں آنکھوں اور اپنی خوبصورت ہنسی سمیت خاک و خون میں لوٹ چکی تھی کل تک اس کے ریش میں جسم نے تافن چھوڑنا شروع کر دینا تھا پھر بے شک وہ کسی ویرانے میں پڑی رہتی کسی مرد نے اسے ہاتھ تو کیا لگانا تھا نظر بھر کر دیکھنا بھی نہیں تھا جسم ناپائیدار ہوتا ہے اور جسم کی محبت بھی پائیدار محبتیں وہی ہوتی ہیں جو جسم سے نہیں دل سے کی جاتی ہیں یکا یک میں چونک اٹھا مجھے صدر خان کا خیال آیا این ممکن تھا کہ مشتہ لوگ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کر چکے ہوں یا کرنے والے ہوں میں نے صدرت سے کہا آو جاتروں کی طرف چلیں بہاں صدر خان بھی ایسے ہی مارا جا سکتا ہے صدرت نے میری ہاں میں ہاں ملائی اور ہم اس پر جوش حجوم سے نکل کر جاتروں کی طرف روانہ ہو گئے پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے اندر وادی میں زبردست تبدیلیاں آئیں تھی اور واقعہ تیزی سے رونما ہوئے تھے خمہ غصے میں بپرے ہوئے لوگوں نے کیرولین کی لاش جنگلی جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے پہاڑ پر پھینک دی پاناما کی لاش کو مقامی دستور کے مطابق لکڑی کے منقش تابوت میں بند کر کے قبرستان میں رکھ دیا گیا تھا پاناما کی آخری رسومات میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی تھی وہ غم سے نڈھال نظر آتے تھے اور بلند آواز میں رو رہے تھے لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہی وہ لاش کے گرد ماتمی رقص بھی کر رہے تھے اس رقص کو ساس فراہم کرنے کے لیے ایک بانسوری قسم کا ساس کورس کی شکل میں بجائے جاتا تھا پاناما کی ذاتی اشیاء حتیٰ کہ اس کے ہتیار وغیرہ بھی اس کے ساتھ ہی تابوت میں بند کر دیے گئے تھے پاناما کی آخری رسومات ادا ہوتے ہی نئے سردار کا اعلان کر دیا گیا یہ اعلان کرنے والے جاتروں کے پانچ بڑے پجاری تھے ان میں خاران بھی شامل تھا پجاریوں نے پاناما کی قریبی دوست اور دست راست صدرت کو نئے سردار بنائے تھا صدرت اس منصب کے لیے تیار نہیں تھا لیکن اسے پجاریوں اور رائے آماما کے سامنے سر جھکانا پڑا ایک روز میں اپنی کوٹری نوما کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کے ذریع کو لا دھمکا وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے لا تعلق اپنے عشق میں مست تھا ٹیڑی مانگ نکال کر اس نے بال بڑے سٹائل سے کانوں پر ڈال رکھے تھے شلوال قمیس پر جیکٹ پہن رکھی تھی اور دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے استاد صاحب ام بہت شرمندہ ہے ام کلسوم سے معافی مانگنا چاہتا ہے یار میں بھی بہت شرمندہ ہوں کہ تم میرے دوست ہو تمہیں کوئی اور بات بھی آتی ہے باتیں تو بہت آتا استاد صاحب لیکن کلسوم سے ملنے کے بعد ہمارا بولتی بند ہو گیا ہے اب ہم آپ کو کیا بتائے وہ کیا لڑکی ہے اس کے جنگلی حسن میں ایسا کشش ہے کہ جو اچھے بلے آدمی کو پاگل کر سکتا ہے اور تم تو ہوئی پاگل آہ استاد صاحب ام پاگل ہیں ام کو لگتا ہے کہ کلسوم کا پیار ایک بہت بڑا سمندر ہے ام اس سمندر میں ڈوب کر مر جانا چاہتا ہے اللہ تمہاری موت آسان کرے زریگل ویسے لگتا ہے کہ آج کل بہت گہرے پانیوں میں تیر رہے ہو تم وہ چیز ہی ایسا استاد صاحب اف خدایا ام کیا بتائے وہ نشے کا بند بوتل ہے ایسا بوتل جس کا ڈککن کھلتے بندہ مدوش ہو جاتا ہے اور تُو نے میں نے زریگل پر آکھیں نکھا لیں نہیں نہیں استاد صاحب ام تو مثال دے رہا ہے آپ بات کو غلط طرف لے جا رہا ہے آپ جانتے گے ہم ایسا آدمی نہیں ہیں ام تو بس پول کا خوشبو سنگتا ہے اور کبھی کبھا نظر بچا کر ایک آتبتی بھی توڑ لیتا ہوگا ارگز نہیں پول تو صرف سنگنے کے لیے ہوتا ہے تو گویا وہ پھول ہے پول بھی ایسا ویسا نہیں جناب نایاب جنگلی پول ہمارا عقل دانی چھوٹا ہے ہم آپ کو ٹیک سے سمجھا نہیں سکتا کاش ہم فیض ہے مت فیض ہوتا اور نانگا پربت کی شہزادی پر کوئی پڑکتا و غزل لکھ سکتا آپ یوں سمجھ لیں جناب کہ شمی مارا سے اس کے بال لے لیے جائیں دیبہ سے مسکرہات لے لیا جائے اور ان سب کو ملا کر جنگلی گلابوں کے عرق اور شہد میں گوند لیا جائے تو کلسوم بنے گا آہ ہم کتنا شرمندہ اس سے ہم اس کا مجرم ہیں اس کا گناہ گار ہے ہم اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے لیکن اللو کے پتھے تم نے کیا کیا ہے جو معافی کے طلبگار ہو رہے ہو وہ کچھ دیر ہچکچاتا رہا پھر بولا بس ہمارا ہاتھ لگ گیا تھا اس کو ہاتھ لگ گیا تھا کیا مطلب کب لگا تھا وہ جی آپ کو تو معلوم ہی ہے نا کہ پرسو مطرم پاناما کا آخری رس میں عدا کیا گیا تھا یہاں موت پر بھی ناج گانا ہوتا ہے بستی گسہ بھورتے اور مرد اپنے بال کھول لیتا ہے اور ڈھول کی تھاپ پر ناشتا ہے ہم بھی اس ناج میں شامل ہو گیا تھا ناشنے والوں میں کلسوم بھی شامل تھا ہم لوگوں میں راستہ بناتا اس کے قریب پہنچ گیا وہ ہم کو اپنے قریب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور لوگوں کا نظرے بچا کر تھوڑا سا مسکر آیا بھی لیکن پھر پتہ نہیں ایک دم کیا ہوا ہم کو ذرا سا ٹوکر لگا اور ہم اس کے اوپر گر گیا وہ ایک دم پیچھے اٹ گیا اور ہم سے خفا نظر آنے لگا شاید اس کا خیال تھا کہ ہم نے شرارت مرارت کیا ہے ہم چاہتا ہے کہ اس کو جا کر منا لے ہمارا پروگرام میں کہ رات کو ان کے گھر کی دیوار پھلان کر اندر چلا جائے گا خواہ ہم کو اس کے گھر کا کھڑکی معلوم ہے جو کلسوم کے کمرے میں کلتا ہے ہم اس کھڑکی پر دستک دے گا وہ کھڑکی کھول دے گا اور ہم اس سے معافی مانگ لے گا کتنا شوق ہے نا تمہیں معافی مانگنے کا خوبصورت لڑکیوں سے معافی مانگنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا استاد سے پھر کلسوم سے معافی مانگنے کے لئے تم غلطی چھوڑ غلطہ بھی کر سکتا ہے اور چھوٹکی بجاتے کر سکتا ہے